اسلام علیکم دو ماتھیمیٹیکس اس لیکچر میں ہم طائبس آف بائینری ریلیشنز کو ڈسکس کریں گے پہلی جو طائب ہے بائینیری ریلیشن کی وہ ہے reflexive binary relation اس کی ریفینیشن کیا ہے اب بائینری ریلیشن r in s r کوئی بائینیری ریلیشن ہے s set میں is said to be reflexive اس وقت یہ بائینیری ریلیشن اس set میں reflexive کہلائے گا جب اس کے دونوں elements کا جو ایک set s کے دو elements کو ملا کے جو ہمارے پاس ایک binary relation کا element binary relation set s کے elements کو ملا کے جو binary relation والے set میں سے element بناء ہے x اور x یہ والا یہ ordered pair یا binary relation والے set کے element کا جو کوئی بھی ایک ایلیمنٹ وہ بلونگ کرتا ہو بائنری ریلیشن والے سیٹ آر سے یہ ہے فار آل کی سائن فار آل کا سیمبل جس کا مطلب ہے فار آل آل ایلیمنٹس جو ہیں ایکس کے وہ بلونگ کرتے ہو سیٹ ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے بائنری ریلیشن بنا لیا بائنری ریلیشن کے ایلیمنٹس جب دونوں سیم ہوں گے مطلب کہ وہ ایک ہی سیٹ میں بنا ہوا ہے بائنری ریلیشن جس کو ہم نے بولا تھا کہ بائنری ریلیشن ان ایس بولتے ہیں اس کو بائنری ریلیشن ان ایس جو ہے اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہو وہ بائنری ریلیشن سے بلونگ کرتا ہو اور بائنری ریلیشن کے اس ایلیمنٹ کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں مطلب یہ دو ہی ایلیمنٹس ہیں یہ دونوں کے دونوں ایلیمنٹس سیٹ ایس سے بلونگ کرتے ہوں تو وہ ہمارا جو binary relation بنے گا اس کو reflexive binary relation بولتے ہیں اس کی example دیکھتے ہیں s ہے میرے پاس ایک set جس کی elements ہیں one two and three اور کیونکہ in s ہے binary relation تو اس کا مطلب اسی set کے ساتھ اس کا binary relation ہے اب اس کا binary relation s cross s اگر کروں گا اس کو انہوں نے نام دیا ہے r کا تو r لکھیں گے ہم s cross s نہیں لکھیں گے r جو ہوگا یہ بنے گا اس کا first element اور اس کا first element مل کے ایک ordered pair کی type میں element بنا دیں گے second element ہے اس کا two اور two third element ہے اس کا three and اس element کو ملا کے یہ three اب دیکھیں یہ جو ہے ہمارے پاس ایک element اس میں ایک جو ہم پڑھتے ہیں یہ والے x لکھ لیں اور ایک دوسرا یہ x لکھ لیں اب اس کا x یہ اور اس کا x یہ اگر میں اس کو اس جو set ہے اس کو ignore کر دوں ہے تو same set یہ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو میں ignore کر دوں تو دونوں elements one ہے one دونوں elements s میں موجود ہیں اس کا مطلب کہ اس element کے دونوں elements اس set میں موجود ہیں اس کے دونوں elements بھی اس set میں موجود ہیں اس کے دونوں elements بھی اس set میں موجود ہیں جب دونوں کے دونوں elements binary relation r کے elements s میں موجود ہوں گے تو یہ binary relation کی type reflexive binary relation کہلائیں گی اس کے بعد ہے symmetric binary relation اس کی refination ہے binary relation r in set s is set to be symmetric if x and y belongs to r y and x belongs to r کہ اگر ہم binary relation کا set جو ہے وہ بنا لیں تو وہ اس میں جو x اور y کے elements ہیں اور y اور x کے element یہ binary relation سے ہی belong کرتے ہوں اس کی example ہے کہ اگر binary relation کا set r ہو مرے پاس one اور two اب یہ دیکھیں اب یہ x اور y ہے اس کی جگہ چیل کر دی y x کر دی ہے اب یہ x اور y ہے اگر میں y کو x اور x کی x کو y کی جگہ پہ لکھ دوں تو یہ آج ہے اگر two and one اسی طریقے سے three اور four ایک element ہے اگر میں اس کی place چین کر دوں x اور y کی تو بن جگہ four اور three تو یہ جو binary relation اس طریقے کا بنے گا اس کو ہم بولتے ہیں symmetric binary relation ایک کے بعد آتا ہے transistor binary relation transistor binary relation کیا ہوتا ہے binary relation r in set s r binary relation set s میں set to be transitive اس وقت transitive کہلائے گا جب x اور y جو ہیں ایک element binary relation کا وہ r سے belong کرتا ہو اسی طریقے سے y اور z والا جو element ہے وہ بھی r سے belong کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر x اور y اور y اور z belong کر رہے ہیں binary relation والے set سے تو binary relation والے set میں element جب x اور y اور y اور z جو ہیں belong کر رہے ہیں یہ دونوں کے دونے belong کر رہے ہیں r کے اگر میں اس کا اس element اور اس کو چھوڑ دوں تو یہ میرے پاس x اور z بچ جاتا ہے x اور z ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب یہ دو elements جو ہیں اس طریقے سے belong کر رہے ہیں r سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x اور z ان کو ملانے سے جو element ہے وہ بھی کس سے belong کرتا ہو r سے اس کی example یہ ہے کہ اگر میرے پاس r set binary relation کا بن جاتا ہے 1 2 2 and 3 کا 1 2 x y 2 3 y z y دونوں میں سے نکال دیں تو میرے پاس بچ جائے گا 1 and 3 کا set جو بن جائے گا x اور z کا تو یہ اگر ہم اس کی ترتیب دیکھیں تو یہ x y y z اب یہ دونوں میں نے نکال دیا تو میرے پاس third element بن گیا 1 اور 3 جو x اور z کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس طریقے سے ہمارے پاس binary relation کا set بنے گا وہ binary relation کا set کیا کہلائے گا transistive binary relation اس کے بعد آتی ہے fourth and last type of binary relation equivalence binary relation equivalence binary relation کیا ہوتا ہے binary relation r in s is said to be equivalence if it is reflexive symmetric and transistive وہ ہمارا binary relation کا set جو کہ same time پہ reflexive بھی ہو symmetric بھی ہو اور transistive بھی ہو گا تو جو binary relation کا set ہے اس کو ہم بولیں گے equivalence binary relation جی تو میری قوم کے نوجوان ہوں اس لیکچر میں ہم نے types of binary relation پڑھی جس میں میں پتا چلا ہے اُس کے بعد ہے symmetric اُس کے بعد ہے transistor اور last one equivalence binary relation کی ٹائپ ہے اور ہم نے ان کو one by one with the help of examples ہے اس کی وضاحت کی ہے کو سبس کریں اور ایسے اور لیکچر سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with kodenik سرچ کریں اللہ نی